السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم اس دنیا کے پردیس میں ہیں اور ہمارا اصلی وطن آخرت ہے جو ہماری اصل زندگی شروع ہونی ہے وہ اس وقت شروع ہوگی جب ہماری سانسیں رک جائیں گی یعنی موت کے بعد جب انسان مرتا ہے تو اس کی قبر تک تین چیزیں اس کے جنازے کے ساتھ جاتی ہیں اس کے مال کا کچھ حصہ اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے اس کی اولاد اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہے اور تیسری چیز بھی ہے جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا عمل ہے دو چیزیں قبر تک جانے کے بعد واپس آ جاتی ہیں یعنی مال جیسے کہ جنازہ جس پر رکھا ہوا ہو وہ تختہ وہ چارپائی وہ واپس آ جاتی ہے اس کے ساتھ گئی ہوئی کچھ ایتر کی بوتلیں کچھ اور چیزیں وہ سب واپس آ جاتی ہیں اس کے اولاد بھی واپس آ جاتی ہے اس کے بال بچے اس کے بیٹے اس کے پوتے اس کے نواسے سب واپس آ جاتے ہیں لیکن یہ جو تیسری چیز ہے یہ قبر میں اس کے ساتھ جاتی ہے اور وہ اس کا عمل ہے یعنی انسان اپنی قبر میں تنہا نہیں سوتا بلکہ وہ اپنے عمل کے ساتھ سوتا ہے اب جب وہ قبر میں اپنے عمل کے ساتھ ہوتا ہے تو تصور کیجئے کہ اگر عمل برا ہو تو وہاں پر آدمی کس کا ساتھی بنے گا ظاہر ہے اپنے برے عمل کا اور جب اعمال اچھے ہوں تو اس کا ساتھی اس کے اچھے اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے اسے راحت ملتی رہتی ہے جب بندہ قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اس وقت اس کی خواہشات شروع ہوتی ہیں جی ہاں مرنے کے بعد قبر میں لیٹ چکنے کے بعد انسان خواہشیں کرتا ہے وہ کیا خواہش کرتا ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے پھر سے زندگی کا چھوٹا سا حصہ مل جائے میں کچھ کام کرلوں کیسے کام دو رکت نماز پڑھ لوں سبحان اللہ کہلوں لحول ولا قوت الا باللہ کہلوں الحمدللہ کہلوں استغفراللہ کہلوں میں حج کرلوں میں عمرے پہ چلا جاؤں نہیں یہ سب خواہشات نہیں کرتا وہ موت کے وقت اور موت کے بعد صرف ایک خواہش کرتا ہے اے میرے رب مجھے تھوڑی سی محلت اور دے دے میں صدقہ کرلوں میں تیری راہ میں کچھ خرچ کرلوں تاکہ میں اس سے تیرے غصے کو بجھا سکوں تیری رضا کو پا سکوں قبر میں اپنا اچھا ساتھی بنا سکوں لیکن اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی کی موت آ جاتی ہے پھر اسے دوبارہ زندگی نہیں ملتی محلت ختم موقع ختم فرصت ختم تو پھر کیوں نہ ہم ابھی صدقہ کریں ہم ابھی وہ کام کریں جس کی خواہش ہم مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد کریں گے ہم کیوں نہ ابھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں آپ کے پاس موقع ہے یہ جو مدرسط البنات کی تصویر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے اور آپ جیسے دوستوں نے آپ جیسے بھائیوں نے اور آپ جیسی بہنوں نے جب اس میں حصہ لیا تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے احسان اور اس کی نوازش سے تعمیر کا یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اب صرف اس کی چھت کی ڈھلائی کا کام باقی ہے یہ چھت جیسے مکمل ہو جائے گی اس کے بعد جو اس کے باقیہ کام ہیں وہ انجام پا جائیں گے تو ہم یہاں سے وسیع پیمانے پر آلہ طور پر زیادہ کام کر سکیں گے یہاں سے اس وقت یتیموں کی کفالت بھی ہوتی ہے بیواؤں کی مدد بھی ہوتی ہے محتاجوں اور غریبوں میں کپڑے اور کھانے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں اسی طرح سے مساجد کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہے تو ہم کیوں نہ اس کام کو منظم انداز میں کرنے کے لیے اس کی تعمیر کے اس کام کو پہلے مکمل کر لیں تاکہ یہ کام آلہ درجے پر ہو سکے اور جب ہم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں تو ہمارے پاس بہترین صدقہ جاریہ ہو دراصل یہ مدرسہ صرف کوئی ایک مدرسہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسلامی مرکز ہے اس میں لگنے والا ایک روپیہ بھی محض ایک عام صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو قیامت تک رہے گا جس کا ثواب قیامت تک آپ کی قبر میں آپ کو ملتا رہے گا اس میں حصہ لیجئے اپنی طرف سے بھی حصہ لیجئے اپنے والدین کی طرف سے بھی حصہ لیجئے اولاد کی طرف سے بھی حصہ لیجئے اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے صدقہ قبر میں انسان کا بہترین ساتھی ہوگا آدمی قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جس کا صدقہ جس قدر لمبا ہوگا اسی قدر اس کا سائے بھی لمبا ہوگا آئیے بلاؤں کو ٹالتے ہیں آئیے ہم اپنے قیامت کے دن کے سائے کو لمبا کرتے ہیں اس مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے کر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے